دجال اکبر کا دور کچھ چل رہا ہے یہ چو کچھ ہو رہا ہے باہر خاص طور سے میڈل ایس کے اندر گلف کے اندر شام کے اندر عراق کے اندر مصر کے اندر جو کچھ یہ احادیث کے اندر موجود ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے حضرت ابو حریرہ نے فرمایا عراق اس پڑھین سنکشنز لگاو اس کیا پڑھا ہے گریٹر کشمیر آواز ہے جک آفتاب ماہ آمود کشمیر عزمہ ماہ آمود اور جہاں نیوز لکھی ہوئی ہے اس کو پڑھنے کے لئے تیار نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا عراق سے گلہ روک دیا جائے گا عراق سے کرنسی روک دی جائے گی عراق کے اوپر آج کی زبان کے اندر میں کہہ رہا ہوں سنکشنز لگائے جائیں گے اور جو ترتیب حدیث کی ہے اسی ترتیب پر چل رہا ہے منیعت العراق درحمہ وقفیزہ منیعت الشام موڈیوہا ودینا روہا شام کے ساتھ بھی یہی ہوگا اس کے اوپر سنکشنز لگائی جائیں گے منیعت مصر اردبوہ ودینا روہا مصر کے ساتھ بھی یہی ہوگا مصر کا نمبر ویسے لگ چکا ہے لیکن جو تداہی انہوں نے عراق کے اندر کی جو تداہی وہ شام کے اندر کر رہے ہیں وہ تداہی ابھی باقی ہے گویا تیسرا نمبر ان کا ہے اور پھر ایک حدیث میں آپ نے فرمایا یم سات شام اسپیٹ یم بی اچوائی نیلی آنکھیں والے جب شام کے اندر ڈیرہ ڈالیں گے پھر مدینہ کے حالات محفوظ نہیں رہیں گے مدینہ کے حالات اور ان کا پلان ہے گریٹر اسرائیل کا جو پلان ہے یہ تکاں فلسطینین تیم ونان فلسطین اسر سون نیٹیو پلیس یہ تکاں تیم ونان مدینہ پاکس مزش جیوش ٹائبس بسان بنی قریزہ بنی قینوقہ بنو زفر یہ سب یہودی قبائل تھے وہ کہتے ہیں کہ جو گریٹر اسرائیل ہے اس کا ایک حصہ کیا ہے وہ مدینہ ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا یہ خیبر تک آئیں گے خیبر مدینہ سے سوا دو سو کلومیٹر کی ڈسٹنس پہ مسلمان جاوا نا اس پاکوٹی منفت پت ان کے پیچھے چلنے سے کیا ہوگا کہ ہمیں ترقی ملے گی ترقی نہیں ملے گی ہماری فکر کا دیوالیا نکل جائے گا ہماری سوچ کا دیوالیا نکل جائے گا ہمارے کریکٹر کا دیوالیا نکل جائے گا ہمارا عقیدہ ختم ہو جائے گا ان حالات کے اندر کی محمد یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال اکبر کا زمانہ ہوگا اپنے ایمان کی فکر کرنا ایمان کی فکر کیسے کرنی ہے کہ دیکھو قرآن کیا کہتا ہے دیکھو نبی کیا کہتا ہے ان عامال کی پیروی کرو ورن بچنی پاؤگی وحرام على قرية احلکناها انہم لا يرجعون حتی اذا فتحت یا جوج وماجوج وهم من کل حدب ينسلون یا جوج وماجوج جب نکلیں گے ہر بلندی سے اترتے ہوئے پوری الدنیا کو گھیر لیں گے وهم من کل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا یا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَلِمِينَ واقترب الوعد الحق اللہ کا فیصلہ قریبا چکا واقترب الوعد الحق فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا وہ کتنی بھی بحنت کریں لیکن جس کے ایمان کو اللہ کو بچانا ہوگا وَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا یا وَيْلَنَا هَمَرِ تَبَاهِ یا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا ایسے پیغر اس میں پلان چھئیے قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَلِمِينَ بلکہ ہم تو اپنے اوپر ظلم کرنے والوں میں سے ہیں اس لئے میں نے بزرگ اور دوستو عزیز جوانو عزیز آپ اس امت کا مستقبل ہو جو علماء کے ساتھ آپ کے روابط ہیں تعلق ہیں اس کو غنیمت سمجھو حالات بتر سے بتر ہوں گے کیوں اس لئے کہ ہم قیامت کی طرف بڑھ رہے ہیں ہاں قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا دور مہدی علیہ السلام کا جو دور ہے وہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین اپنی برکتوں کو اگل دے گی لیکن اس سے پہلے کا جو دور ہوگا اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گویا ہے کہ وہ بہت آزمائش کا دور ہوگا بہت سختیوں کا مسلمانوں کے حق میں بہت سختیوں کا دور ہوگا کہ یہ قومیں سب یک جا ہو کر تمہارے اوپر اس طرح پل پڑیں گی جیسے مردار کے اوپر جانور پل پڑتے ہیں